کہتے ہیں کہ انسان بہت سارے فیصلے دل سے لیتا ہے پیار میں لوگ ایک دوسرے کو دل بھی دے دیتے ہیں لیکن کیا ہو اگر انسانوں کے اندر سور کا دل دھڑکنے لگے حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آنے والے کچھ سمیے میں یہ بات بھی عام لگنے لگے گی جیسے دن بر ماسک لگانا عام لگنے لگا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں ہلو دوستوں میں ہوں عمران صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس سچ یو ایسے کے ڈیویڈ بینٹ دل کی ایک لا علاج بیماری سے جوج رہے تھے لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے بولا کہ میں مرنا نہیں چاہتا لیکن اگر مجھے مرنا بھی ہے تو میں اس دنیا کو کچھ سیکھنے لائق دے کر جانا چاہتا ہوں اور پھر شروع ہوا ایک آپریشن جو آنے والے دنیا کی تصدیر بدل دے گا اس طرح کے ٹرانسپلانٹیشن کو زینو ٹرانسپلانٹیشن بولتے ہیں جس میں الگ پرجاتی کے جیووں کے انگ کسی دوسری پرجاتی کے جیووں میں لگایا جاتے ہیں ڈیویڈ کے اندر جس سور کا دل لگایا گیا پہلے اس سور کی جینیٹک ایڈیٹنگ کی گئی تاکہ اس کا دل انسانوں جتنا ہی بڑا ہو اس سے زیادہ نہیں پھر اس سور کے جینوم میں چھے ہیومن جینز جوڑے گئے جس سے انسانی شریر اس کو آسانی سے ایکسپ کر سکے اور یہ سارے جتل کام جس فرم نے کیے اس کا نام ہے ریوائیوی کور اب ہم جانتے ہیں کہ سور کو ہی کیوں چنا گیا جبکہ بندر تو انسانوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں تو ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ سور کے انگ انسانوں کے انگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں بھلے ہی ان کی شکل نہ ملتی ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سور کے انگوں کو باقی جانوروں کے مقابلے زیادہ آسانی سے جنیٹکلی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جانوروں کے انگ انسانوں میں لگانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی لیکن ان میں سے زیادہ تر کوششیں ناکام ہو گئی 1984 میں ایک بچے کو بابون کا دل لگایا گیا تھا لیکن 21 دن کے بعد اس بچے کی موت ہو گئی ایک اور کوشش 2017 میں کی گئی جب چینیس سرجنس نے ایک پک کا کورنیا ایک انسان کی آنکھ میں لگایا اور اس سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آگی دوستوں دنیا بھر میں ہر روز انسانوں کے انگوں کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں صرف بھارت میں ہی 30 ہزار سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑھتی ہے لیکن صرف 1500 لوگوں کو ہی لیور مل پاتا ہے ویسے ہی بھارت میں 50 ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہر سال ہارٹ فیل ہوتا ہے لیکن صرف 10 سے 15 ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہی ہو پاتے ہیں ذرا سوچئے اگر سائنس کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو ہر سال لاکھوں زندگیاں بچ سکتی ہیں ویسے سائنس سے یاد آیا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ میرے ویڈیو دیکھتے تو ہیں لیکن لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کرتے آپ کا دل تو انسانوں والا بڑا دل ہے تو اپنے بڑے دل کی سنیں اور سائنس سچ کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ملتا ہوں